بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی تمام مسلمان بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے اللہ تعالی تمام بے اولادوں کو نیک اور سالے اولاد عطا فرمائے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالی تمام کی تمام پریشانیاں مسیبتیں غم اپنی رحمت سے دور فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کے دوسرے جمعہ المبارک کے لحاظ سے ایک بہت ہی خوبصورت اور مجرد وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ رجب المرجب کے دوسرے جمعہ المبارک کو ہی یہ عمل کریں گے آپ کسی بھی جمعہ کو یہ عمل کر سکتے ہیں ماہ رجب المرجب بے انتہا برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے اس میں زیادہ سی زیادہ عبادات کرنے چاہیے نوافل ادا کرنے چاہیے ذکر و ازگار کرنا چاہیے روزے رکھنے چاہیے پیارے دوستو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک جمعہ کے روز کسی مسلمان کو نہیں چھوڑتا مگر اس کی بخشش کیے بغیر جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور سب سے افضل ہے حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں سے افضل جمعہ کا دن ہے اور اس میں رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے اور دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے آج میں آپ کو جمعہ کے دن کا ایسا آسان وظیفہ بتاؤں گا جس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی تنگی چاہیے وہ رزق کی تنگی ہو مال کی تنگی ہو یا روزگار کی تنگی ہو الگرز کوئی بھی تنگی ہو وہ دور ہو جائے گی یہ عمل آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے اس عمل کی اجازت عام ہے جمعہ کے دن کسی بھی وقت فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی ازان سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کسی بھی وقت کر لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اللہ ہو کا ذکر کرنا ہے صرف ایک سو مرتبہ من ہنڈرڈ ٹائمز آپ نے لفظ اللہ ہو پرنا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ اتنا پر تاثیر نام ہے کہ جب آپ اللہ کے اس نام کو سچے دل سے پڑھیں گے گہرائی سے پڑھیں گے تو یہ نام ساتوں آسمانوں کو ہلا دے گا آپ کی ہر قسم کی تنگی دور ہو جائے گی آپ کا ہر قسم کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا ہر مقصد برا ہو جائے گا صرف اللہ ہو کی ایک تسبیح چلتے پھیرتے اٹھتے بیٹھتے فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی آزان سے پہلے تک آپ نے کرنی ہے یہ عمل آپ نے ہر جمعہ تا حصول مقصد کرنا ہے اور اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو زندگی بھر ہر قسم کی تنگی سے بچے رہیں گے آپ کے تمام مقاصد پورے ہوں گے ہر قسم کی مشکل سے آپ بچے رہیں گے آپ کا رزق بڑھے گا اس میں برکت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی خاص رزا آپ کو حاصل ہوگی پیارے دوستو آپ جمعہ کے دن اس عمل کو ضرور کریں اور آپ نے صرف ماہِ رجب المرجب کے دوسرے جمعہ تک اس عمل کو محدود نہیں رکھنا بلکہ آپ نے ہر جمعہ کو اس عمل کو کرنا اپنی عادت بنانا ہے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم آپ نے حاصل کرنا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم ایسی ہی اچھے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ